الحمد للہ و قفا و سلام حالا عبادہ اللہزین اصطفاء ماباد اللہ تعالی نے سورہ کافرون میں جس طرح شرک سے بیزاری اور ان سے الہدگی اور کافروں سے اپنے دین کا بالکل الگ کر لینا بیان کیا ہے یہ بات عملا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی نظر آتی ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ میں دو چیزیں بس رہ گئیں ایک کفر کے اقائد سے ان عامال سے اور اپنی زندگی کو کفر کی حرکتوں سے پاک رہنا اور دوسرے کچھ بات اس کے ترجمے کے متعلق چنانچہ آج وہ پہلی بات بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ حضرتِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل کفر اور شرک سے اپنی امت کو پاک اور صاف رہنے کی تلقین کر کے گئے اور حیاتِ طیبہ میں اپنا یہ حال تھا کہ وہ اپنے ہر عمل سے ہر قول سے اللہ کی بندگی اللہ کی وحدانیت اللہ کے ساتھ تعلق اور صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیتے رہے بڑے بڑے مواقع پہ جو پوری دنیا دیکھتی تھی عرب خاص طور پر دیکھتے تھے چاند ان کے ہاں مستقل ایک مسئلہ تھا سورج گرہن مستقل ایک چیز تھی نکاح تواف یہ جتنی چیزیں تھی ان قوموں میں بڑی حیثیت رکھتی تھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں ہونے دیا کہ وہ خدا کی توحید کی دعوت نہ دیں زندگی کے کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے عربوں کا دار و مدار بیت اللہ کے حج اور تواف پر تھا اور بار بار اس میں توحید کا اعلان ہوتا عرب یہی تلبیحہ پڑھتے تھے جو تلبیحہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے تھے لبائک سے شروع کر کے لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں پھر اگلا جملہ وہ اختیار کرتے تھے یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم بھی کہتے تھے یہی عرب پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور فرما تھے بس اس پہ رکھ جاؤ اس سے آگے مت پڑھو اور اس سے آگے وہ پڑھتے تھے اللہ شریک لک تم لک اللہ سوائے اس شریک کے جسے تُو نے خود اپنا شریک بنا لیا اللہ سوائے تیرے اس شریک کے کوئی تیرا شریک نہیں ہے جسے تُو نے اپنے اختیارات سونپ دیئے وہ بالکل رسالت کے قائل نہیں تھے اور ایسے ہی مشرک تھے جیسے ہندوستان کے ہندو مشرک اب رمضان شوال یہ سب مہینے ہر مہینے کا چاند ان کی زندگی میں بڑا مرحلہ تھا یہ کب شروع ہو رہا ہے زلحج کب آ رہا ہے حج بہت بڑا ایک فیسٹیول کے طور پہ بھی تھا اور مہینے کا کافلہ چلتا تھا مکہ مکرمہ سے وغیرہ ہوتے ہوتے پورے سال کی تجارت کے بعد پھر وہ مکہ واپس آ جاتے کب مہینہ شروع ہوا کب مہینہ ختم ہوا حتیٰ کہ بدر جیسا واقعہ صرف ایک تاریخ کی وجہ سے پیدا ہوا اور مسلمانوں نے تیر چلایا اور عمر حضرمی کو مار دیا یہ سمجھتے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا حلا کدر حقیقت چاند نظر آنے کی وجہ سے رجب شروع ہو چکا تھا تو پورے مکہ میں کیا عربوں میں طفان مت گیا کہ رجب میں قتل رجب میں قتل یہ تو وہ مہینہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امن کا مہینہ قرار دیتے تھے حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ نے معذرت کی عذر بیان فرما یہ ہمیں پتا نہیں چلا اور میں تمہیں اس مقتول کی دیت دینے کو تیار لیکن ہوا جو کچھ ہوا یہ مہینوں کا ایسا اسی لئے قرآن میں ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کا اتار چڑھاؤ یہ کیا چیز ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کا طلوع اور غروب یہ کیا ہے اور انہیں کہیے کہ مواقعیت زندگی میں وقت کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں کے لئے والحج اور چاند کی اہمیت حج کی ہے تو مہینے خواتین کی عددت کے وغیرہ وغیرہ اور عمور کے یہ سب چاند کے گھومتے تھے اور اتنی بڑی چیز یہ ایک مثال ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ کی خدا کی وحدان انگیت کے قائم کرنے کی اور عرب بے قرار ہوتے تھے کہ نیا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ جب چاند کو دیکھتے تھے تونچی آواز سے یعنی لوگوں تک بات پہنچے یہ فرماتے تھے کہ حلال خیر ورشت حلال خیر ورشت حلال خیر ورشت آمنت باللذی خلق تین مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ چاند خیر ورشت اللہ اس میں میرے لئے خیر کے فیصلے فرما اور اپر حردگار میرے لئے اس میں میرے متعلق ہدایت کے فیصلے فرما دے کہ میں صحیح رہا پر قائم رہو آمنت باللذی خلق پھر فرماتے تھے آمنت باللذی خلق پھر فرماتے تھے آمنت باللذی خلق میں اس اللہ پر ایمان لیا جس نے تجھے پیدا کیا یہ چوڑ تھی ان اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ ایک مہینہ مثلا رجب مثلا رمضان گزر گیا اور اللہ تیرا شکر ہے یہ نیا مہینہ دیکھنے کو زندگی ملی تو گویا کہ ایک مہینہ جو نیا شروع ہو رہا ہے اس کا نام لیتے دوسری روایات میں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اہلہ علینا اے پردگار اس چاند کے طلوع میں چار چیزیں انائت فرماؤ اللہ میں اپنے لئے چار چیزیں مانگتا ہوں بالامن اللہ سب سے پہلے امن مانگتا ہوں والایمان اور اپنے ایمان کی حفاظت والسلام اور اللہ سلامتی سے رکھ مجھے میرے گھر والوں کو جن سے مجھے محبتیں ہیں تعلق ہے اے پردگار سلامتی سے رکھ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی گھر کے لئے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بری ان پر نازل کی جائے کوئی مسئیبت اس کے گھر کے رہنے والے جو کرتوت کرتے ہیں اور اللہ فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ ان کے ہمسائے ان کے پڑوسی اتنے نیک پڑوسی کے نیکی کے عمال ہمسائے کو نفع دیتے یہ سب چیزیں اللہ کا ایک نظام کبھی کوئی اس نظام کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے تو اسے اسرار پتا چلیں کہ چاند کے طلوب میں کیا ہوتا ہے سورج کے طلوب میں اس کے غروب میں اس کے بھی پیچھے جو اللہ کی ایک سلطنت قائم ہے راتوں کو کیا ہوتا ہے خدا کے فیصلے کب ہوتے ہیں جب تیرا ذل نظر نہیں ہٹ سکتی کسی کی اسی لئے اللہ نے اپنی بارگاہ کے متعلق فرمایا کہ جب میرے نبی پہنچے تو وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ماذا غل بسر ان کی نگاہ ہٹ نہیں سکتی تھی دردر نہیں دیکھ سکتے تھے یہ میری بارگاہ کا مقام عدب تھا یہ پورا ایک نظام ہے خدا بہت اسرار اور رموز ہیں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ چار چیزیں مانگتے تھے فرماتے تھے اللہ اس مہینے میں امن دے دے والاسلام اور صحیح عقیدہ انعائد فرما السلام اللہ اہل علی ن بال ایمان والسلام نہیں اللہ اہل علی بال امن وال ایمان والسلام والاسلام اس ترتیب سے مانگتے تھے کہ پروردگار اس مہینے میں سب سے پہلی چیز امن دے دے اور دوسری چیز اللہ ایمان پہ قائم رکھ اور تیسری چیز اللہ میں سلامت رکھ مجھے بھی میرے متعلق افراد کو بھی اور چوتھی چیز اسلام یعنی مجموعی اعتبار سے زندگی میں اسلام رہے اور پھر ارشاد نبوی تھا کہ ربی و ربک اللہ تیرا اور میرا پروردگار ایک اکیلا رب ہے غالباً بعض علیات میں آتا ہے کہ چاند کو مخاطق فرما کے کہتے تھے کہ یا حلال ربی و ربک اللہ چاند تیرا اور میرا پروردگار ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے یہ خدا کی توحید تھی جو زندگی کے ایک مرحلے پر تھی یہ تو ایسی چاند اور حج کا ذکر آگیا کہ برائے تفہیم جتنے جتنے مواقع ہیں بڑے بڑے ہر ایک پر اللہ کی توحید کا برملا اعلان اور یہ اعلان کہ میں اللہ کی توحید اور اس کے نظام کے علاوہ کسی چیز میں زندگی بسر نہیں کروں گا عربوں کا معاشرہ جہاں پر سود ایک گھر میں رشہ بسا تھا اور جہاں پر غلامی ایک گھر میں ہوتی تھی حضور اکدس نے حتی حیات تیبہ میں ایک چیز کو ختم فرما تا سود کو اور وہ بھی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہ معیشت کا نظام اتنا نازق ہوتا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پبلک کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرے اور غلامی کا نظام وہ تدریجاً ختم کیا گیا اگر ایک دم سے اعلان ہو جاتا تو پورے معاشرہ پورا معاشرہ اثل پتھل کا شکار ہو جاتا مگر نہیں کیا اسی لیے ترغیب دیتے رہے وفات سے پہلے جو آخری جملے ارشاد فرمائے ہیں بار بار کہا اخرج اليہود وننسارہ من جزیرہ العرب دیکھو عربوں میں جزیرہ عرب میں کبھی بھی سائیت اور یہودیت کا غلبانہ ہونے دینا اخرج یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کبھی ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے سیدھے عمر نے کہا یہودیوں سے کہ یہاں سے نکل جاؤ اور فلان جگہ جا کر اپنے شہر اور بستیاں آباد کرو اور اب وہ دور آگیا ہے جو ان نالائک آنکھوں نے دیکھنا تھا کہ اردن اگر مان جائے تو سیدھی بڑی بڑی شہرہ نکلے گی خیبر جو ہوا تھا ان کے جو ابھی تک بقایا اور آثار اور ان کے قلعے جو قائم ہیں محمد بن سلمان اور اسرائیل کے درمیان یہی تنازہ چل رہا ہے کہ ہمیں روڑ دو وہاں تک ہم اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں پہنچیں یہ ہو کے رہے گا رسول اللہ صلی اللہ اسی لیے بار بار فرماتے تھے اور دوسری بات اپنے غلاموں اور اپنے رمیدہ صلاح اور نماز کا خیال کرنا اسے نہیں چھوڑنا بار بار اور اگلی بات فرماتے تھے بر رفیق اللہ وہاں آپ کے ساتھ ملنا ہی زندگی کی تمنہ رہ گئی ہے اے خدا اپنی رفاقت نصیب فرما پوری زندگی خدا کی توحید یہ کل یا ایہ القافر لا آبد مر لانتما پوری کی پوری صورت کفر سے بیزاری اور شرک کی رسومات تک سے بیزاری کہ اس رسم تک کو قائم نہیں ہونے دینا ہمارا اپنا ایک الگ تشخص ہے ہم الگ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور کوئی چیز ہماری پوری زندگی میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کفر سے مشابہ تو منع فرماتے رہے اب دیکھتے نہیں شراب صرف حرام نہیں ہوئی تھی شراب کے برطن تک فرمایا گھروں سے نکال دو کئی سال کے بعد چار یا پانچ برس کے بعد لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ برطن رہ گئے ہیں آپ کوئی حرج نہیں استعمال کر لو تاکہ ابتدائی طور پہ ان بہت بہترین بنے ہوئے ضروف سے جو ایران میں خاص طور سے بنائے جاتے تھے دل کا تعلق اور الفت جو قائم تھی کہ یہ بوتل اتنی خوبصورت ہے پینے کا پیالہ اتنا خوبصورت ہے ان چیزوں کی محبت تک دل سے اوجل ہو جائے اور ہر وہ نظام زندگی کا جو کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے اسی لئے اللہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِق فِي حُکْمِ ہی احَدَى اور لوگو اللہ کے حُکم میں کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا عبادت میں شریک نہیں بنانا رکو میں شریک نہیں بنانا کہ وہ عبادت ہے سجدے میں شریک نہیں بنانا کہ وہ عبادت ہے خدا کا تقاظہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں کسی حکم میں میرا شریک گوارا نہیں اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو نالائکوں کو اور ہم نے انہیں کہا تھا اور یہودیوں یاد رکھو عیسائیوں تم بھی یاد رکھو ہر وہ قوم جو اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مملکت پر کوئی اور قانون نافذ کرے گی فَأُلَئِكَ هُمُ المشرکون یہی مشرک ہیں اللہ نے ان دونوں قوموں سے کہا کہ یاد رکھو تم اپنے نظام حکومت میں اگر میرے علاوہ کسی کا بھی حکم مانو تم کافر اور مشرک ان کو کہا ہماری باری آئی تو اللہ نے نرمی فرمائی اور کہا اُلَئِكَ هُمُ الفاسقون تم ناہنجار نالائق قبیرہ گناہوں کے مرتقی اس پہ اسرار کرنے والے نالائق تم ہوگے اگر خدا کی حکم کے علاوہ کوئی اور حکم مانو گے یہ بھی میرے ساتھ شرک ہے یہ قانون میں شرک ہے آپ ہر روز پڑھتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کو آپ تشریف لاتے ہیں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اتحییات اللہ میری زندگی ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے آپ بھی نماز میں کیا نیت پڑھتے ہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہوں جب ہم کہتے ہیں اللہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت یہ چاروں چیزیں تیرے لئے اور تیرا کوئی شریک نہیں تو فرشتے مزاق اڑھاتے ہوں گے کہ یہ تمہاری زندگی ہے سود کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو پورا نظام تمہارا کفر پہ مشتمل ہے اور جو نظام زندگی تمہارے آئے بد سے بدتر کافروں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے اور اس کے بوجود تم یہ بکتے ہو کہ ماہ آیا وہ ماہ تھی میری زندگی اور موت اللہ تیرے لئے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ شرمائے یہود نہ ہم اس کفر کے نظام کے خلاف بولیں نہ جد و جہود کریں نہ ان لوگوں کی مضمت کریں اور کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو بغیر تشدد کے اٹھے اور کہے نہیں مانتے بہی اس چیز اور قربانیاں دے اور کہے نہیں مانتے اس نظام کو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں عدل چاہیے ہمیں اپنی مزدوری کا صلح چاہیے ہم کسی ایسے نظام کو نہیں مانتے جس نظام میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو حضور اکدس کی پوری حیات تیبہ اس پہ مبنی تھی کہ جو آدمی جس کے لئے کریڈٹ ہونا چاہیے تھا اسے پہنچتا تھا حضور اکدس کے سامنے مقدمہ آیا تھا اور یمن کے لوگ سیدنا علی رضی اللہ ان کے خلاف تھے اور سیدنا علی رضی اللہ ان اس مارکے میں قربانیاں دی تھی اور انہوں نے مال غنیمت میں ایک باندی کو پسند فرمایا تھا تو اگلے دن فجر کی نماز کے لئے جب گزرے تو صحابہ رضی اللہ انہوں بھی دو تھے اور سیدنا علی رضی اللہ کے خیمے سے پانی باہر بہر آتا تو انہوں نے سر کو دیکھا اور انہوں نے کہا دیکھ لیا تم نے پھر وہ جو کچھ کہنا تھا انہوں نے اس سے ایک جملے میں کہہ دیا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ اللہ جا کے شکایت کریں گے نبی کریم صلی اللہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنے ساری بات غور سے سنی کو ملتا ہے جس کے پاس طاقت ہے کہ میں نے یہ کام کیا میری کوشش ہے میری محنت ہے کیا نائنصافی ہے وہ سارا کریڈٹ اس سٹوڈنٹ کو اس بچے کو اس مزدور کو ملنا چاہیے جس نے کام کی ہے یہ کفر اور ظلم پہ مشتمل نظام یہ کدھر لے کے جا جو اللہ نے کہا تھا اور دیکھو میرے اس نظام میں جب حکم لگانا ہے جب فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اسی لئے عیسائیوں کو جب کشمیر پہ غلبہ حاصل ہوا اور عیسائیوں کی حکومت کشمیر پہ صحیح انجیل کے مطابق فیصلے کی یہاں بہت بڑی عیسائیوں کی حکومت تھی اہل تشیعیوں کی کتب اربع جو آتی ہیں اس میں بھی عبارتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اس حسے پہ عیسائیوں کی حکومت اور غلبہ تھا اور صحیح انصاف کے ساتھ انہوں فیصلے نہیں کرے گا لوگوں کو عدل فراہم نہیں کرے گا اللہ نے کہا وہ نہ ہنجار ہیں فاسق ہیں میرے نافرمان ہیں ایک جملے پہ حضور صلی اللہ علیہ نے اجازت دے دی تھی مکہ میں تباہی مچی ہوئی تھی ہر گھر میں ایک بھائی مسلمان دوسرا کافر شرق اور توحید ہر گھر کا موضوع اور برننگ ٹاپک جب حد ہو گئی اور کفار نے ظلم کے انتہا کر دی یعنی اس قدر تھی کہ ایک عورت ہجرت کے لیے جا رہی ہے اور اپنا سامان باندھ رہی ہے اور شوہر کہتا ہے میں بازار سے فلان چیز بھی لے آؤں اور سیدنا عمر رضی اللہ جیسا انسان جو مسلمان نہیں ہوا تھا وہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو وہ عزیز تھے تو اس نے کہا ہم جا رہی ہیں اس نے کہا کیوں جا رہی ہو اس نے کہا عمر تم نے مکہ میں کسی کو رہنے دیئے تمہارے اس جبر اور ظلم نے ہم کیا کریں چپ ہو گئے چلے گئے اور جب شہر آئے تو انہوں نے کہا کوئی آیا تو نہیں پوچھا اس نے کہا عمر آئے تھے اور پھر کہنے لگیں کہ میں نے اس کے آنکھوں میں آلسو دیکھے لیکن اس نے مو پھیر لیا اور چلا گیا اس نے کہا خدا کی قسم خطاب کا بیٹا عمر اس کے گھر کا گدہ ایمان لے آئے گا مگر یہ نہیں مانے گا یہ حالت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک جملہ فرمایا تھا فرمایا حبشہ حجرت کر جاؤ کیونکہ وہاں پر انصاف ہے بس بس یہ فرمایا تھا اس پہ سابزادی صاحب حضرت رقیہ رضی اللہ نہ حجرت کر گئی گئی کہاں وہ عدل عزام جہاں میرٹ پہ لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہاں تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کہاں ہے نصاب اور پھر کوئی رکاوٹ تھوڑے ہی ہے دن بدن دن بدن تباہی مچتی جا رہی ہے اسی لیے اسی سال میں کتنے شاعر اس دھرتی نے پیدا کی ہیں میں ہمارے بچے کتنے ہیں جنہیں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ ہے ہمارے ملک پیدا ہو اب دین اور اسلام کو تو ایک طرف رکھ دینا وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں کہاں ہے وہ نظام کچھ بھی نہیں اس کی جڑ ولا یو شرک فی حکمی آہدہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے احکامات میں شریک کرنا دوسروں کے نظاموں پہ چلنا جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا کس نام سے کیا ہوتا ہے اور سارے اختیارات کے مالک خود بن بیٹھنا اللہ نے اصل شورہ قرار دی ہے ہم اہل تشیعوں کے ساتھ جن مسائل میں مختلف ہیں اہل تشیعوں کا مستقی ہے کہ ایک خاندان کی حکومت رہے گی سادات اکرام رضی اللہ عنہ کی قیامت تک حتیٰ حصل مہدی واپس تشیف لیا ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ بس اپنے خاندان کو بنانے آئے تھے ان میں اور جو لوگ اپنے خاندانی روایات میں کیا کہاں فرق کرو گے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ حسن تشیف لائے تھے اور انہوں نے یہ ہدایت دی تھی قرآن کے ذریعے قرآن کہتا ہے وَا عمرُم شُورہ بَيْنَهُم اور مسلمانوں کی حکومت کی اور گھر کی سطح کے سارے فیصلے شُورہ بَيْنَهُم آپس کے مشورے سے کرنا اسی دی ہم خلافت کے قائل ہیں اور وہ امامت کے قائل ہیں اس پر ایک چیز یہ کہاں گئی وہ خلافت کہاں گئی وہ چیز کہ مل کے مشورہ کریں گے پھر جا کر فیصلہ ہوگا شورہ فیصلہ کرے گی شورہ فیصلہ کر دے کہ امیر المومین موتل تو اگلے ہی لمحے میں چھٹی سیدنہ علی رضی اللہ ان کی ہمت نہیں ہوئی بیعت لینے کی جب تک کہ بدریوں نے نہیں کہا کہ آپ حضرت بیعت لیں اور طلحہ اور زبیر اور فلان رضی اللہ انہوں یہ سارے اس میں شریک تھے سیدنہ علی رضی اللہ انہوں کہاں بیعت لے سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی شورہ کے چھے آگ بھی بنائی تب عثمان رضی اللہ انہوں کی خلافت ان کے لئے ملی تھی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے اس چھے کو خط کا سیدنہ علی رضی اللہ انہوں لکھا کہ معاویہ اللہ کی قسم جو آدمی بدر میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے اس مارکے میں شریک تھا اور آج زندہ ہے وہ میری بیعت کے علاوہ کہیں نہیں گیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ انہوں اپنے انتقال میں وسیعت میں کہا تھا کہ میرے مال کا ون تھرڈ ایک بٹا تین صرف بدری صحابہ رضی اللہ انہوں کو ملے وہ گنے گئے تو اس سو تھے سیدنہ علی رضی اللہ کے خلافت چار سال بعد آئی تو چار تو نہیں تین سال بعد تین سال بعد جب آئی تو پھر گنے گئے تو اس سی یہ لوگ اسی رہ گئے تھے اسی کے اسی انہوں نے رائے دی علی رضی اللہ کا تب جا کر خلافت انہیں ملی کہاں گئے وہ نظام طاقت جبر ہم اللہ کے جبر کو مانتے ہیں اور جبر کے قائل ہی نہیں خدا کا جبر ہے کہ پہاڑ گرے ہیں خدا کا جبر ہے کہ کوئی کالا پیدا اور کوئی گورا پیدا خدا کا جبر ہے کوئی کس طرح یہ اللہ کے جبر ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں اسی کو تسلیم کرتے ہیں اسی کے فیصلوں پہ خوش ہیں مگر انسانوں کا انسانوں پہ جبر ہم بولیں بھی نہ لیکن اللہ سے کیا کہیں کہاں جائیں خدا بندہ کوئی سننے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں مر چاہیں کدھر جائیں اس پوری زمین پہ ایک انچ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان تیرے حکامات میں شرک نہ کرتے ہوں یہ کہنے کے مواحد ہیں اور کہتے ہیں لا الہ اللہ مگر جب ان کے انتظامات کی بات آتی ہے تو یہ غیر ہم کہیں اللہ اللہ میری پوری زندگی حیات کی زندگی کی پوری کی پوری عبادت تیرے لئے والطیبات والصلاوات والطہیات للہ والصلاوات والطیبات میری ساری نماز اور میرا سارا جو کچھ بھی عبادت کا نظام اور جو پاکیز کی ہے بنیاد ہر عبادت کی اللہ یہ تیرے لئے اور فرشتوں کی آواز سنتے ہوتے تو فرشتے ہستے ہیں کہ یہ جو تم پاکیزگی کے دعوے کرتے ہو تمہارا کردار اتنے ہی پاک ہے یہ سب خدا کے ساتھ شر پر مبنی نظام پورے ملک معیشت دو چیزوں پہ چل رہی ہے جوے پہ اور سود پہ اور ہم سب اسی نظام کا حصہ ہیں اسی لئے اللہ نے کہا کہ میرے فرشتے جب ان کی جانیں لینے آئیں گے یہ تم جو جمعہ پڑھنے آئے ہو یہ میں اللہ نے کہا یضربون على وجوہ ہم ان کے چہروں پہ تھپڑ ماریں گے والد بار ان کی پیٹ پر آگ کے کوڑے برسائیں گے اور ایک بات پوچھیں گے فی ما کنتم کس نظام کے تحت زندگی گزاری بس ایک بات اس ایک سوال کا جواب ہے نا یار تو ابھی گھر کی بجائے ایچ ایٹ قبرستان چلے جاؤ فی ما کنتم زندگی کہاں گزاری کس نظام کے تحت جیئے اور جواب دیں گے ہم ہی ہم زور تھے ہم بینکنگ سسٹم نہیں بدل سکتے تھے ہم ایجوکیشن نہیں بدل سکتے تھے ہم لوگ قربانی نہیں دے سکتے تھے فرشتے ماریں گے اور کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہجرت کر کے چلے جاتے چھوڑ دیتے اس ملک کو جہاں پر کفر کا نظام چل رہا اللہ کہتا ہاں سوائے ان لوگوں کے جھک چکر نہیں سکتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے اسی لئے کوئی مولوی خطبے کے آخر پر تمہیں نہیں ملے گا ملک میں جو یہ آیتیں پڑھتا ہوں اللہ نے کہا وہ ہم سے کہیں گے وہ زندگی میں دعا مانگتے رہے اور کہتے رہے پروردگار مجھ اس ملک سے نکال دے جہاں کہ حکمران ظالم ہیں اللہ میرا دوست بن جا اللہ میری مدد فرمام اس نظام اور اس ملک سے نکل جاؤ اللہ نے کہا جو یہ دعا مانگتے تھے شاید اللہ قبر کا یہ عذاب ان سے ہٹا لے معاف کر در لگتا ہے قبر کے نظام میں آپ میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور ان قبر میں چلے جائیں گے اللہ نے کہا یہ دعا مانگ تیرے ممکن ہے خدا انہیں معاف کر دے ہم کہتے ہیں اللہ ہم ان امکان والوں میں داخل ہو جائیں یہ بھی تیری مہربان ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا کے ساتھ شرک میں ہم کہاں کھاں ملوث ہیں ظالم اہل وہاں کے حکمران ظالم